بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں زید بن سانہ اسلح قبول کرنے سے پہلے ایک یہودی عالم تھا اس نے تورات شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھ رکھی تھی حق کا متلاشی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی تمام علامات اس پر واسے ہو چکی تھیں صرف دو صفتیں ایسی تھی جن کو وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے پر غالب ہوگا دوسری صفت ان سے شدید جہالت کے سلوک کے باوجود ان کی حل میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا یہ دونوں صفات مکارم اخلاق کے لحاظ سے نہایت بلند بالا ہیں بھلا ایسا کون ہے جس سے بدتمیسی کی جائے اور وہ اس کے جواب میں اچھا سلوک کرے زید بن سانہ مختلف بہانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتا تھا ملقات کرتا تھا اور مذکورہ صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بیتاب رہتا تھا تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا زید کے اپنے الفاظ یہ ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا ایک عرابی آیا اس نے عرص کیا یا رسول اللہ میرے علاقے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے اب انہیں قیہت اور فکر و فاقہ کا سامنا ہے اگر انہیں فوری مدد نہ ملی تو خطرہ ہے کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد کا طالب ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکب نہیں تھی میں نے اپنے ذہن میں ایک پلان بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فلع آدمی کے باقش ایک وسک خجور خرید لیتا ہوں وسک تقریباً دو سو کلو گرام کا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجوریں کچھ دن کے بعد دے دیجئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی خاص شخص سے خریدرے کی بات نہ کرو بلکہ تم مجھ سے یہ خجوریں ایک خاص مدت کے بعد وصول کر لینا اور ادائیگی ابھی کر دو میں نے اپنی پوٹلی کھولی اس میں سے اسی دینار نکالے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت آرابی کو بھلایا اور اسے رقم دے کر فرمایا اپنے علاقے میں فوراں واپس چلے جاؤ اور لوگوں کی مدد کرو ابھی خجوروں کی ادائیگی کے وعدے کی مایات میں دو تین دن باقی تھے کہ میں نے ان کے تحمل و بردباری کی آزمائش کا فیصلہ کر لیا ایک جناسے کی ادائیگی کے لیے آپ حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنت البقی تشریف لے گئے جناسے سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑی اور اتنے زور سے کھینچی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے سے اتر گئی اور ساتھی نیہائیت کرخت لہجے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرص واپس نہیں کرو گے تم بنو عبد المطلب کے لوگ قرص واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو ادائے قرص میں بہت دیر کرتے ہو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں سے تمہارے معاملات کی کیا حالت ہے زید کا یہ مطالبہ نہائیت غیر معقول تھا کیونکہ ابھی وعدے کی مدت میں کئی دن باقی تھے اور پھر انداز ایسا بزاری جس میں پورے خاندان کو گھسیٹا گیا ہو کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے اور اس کی بکواس سن رہے تھے وہ بھلا کہاں خاموش رہنے والے تھے فوراں بولے اوہ اللہ کے دشمن تمہاری یہ جرت کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کر رہے ہو یہ میں کیا دیکھ سن رہا ہوں اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبوس فرمایا ہے اگر مجھے ان کی پاسداری نہ ہوتی تو تمہاری اس بدتمیزی پر تمہاری گردن اڑا دیتا تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ایسی واہیات گفتگو کرو اب ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل ملاحظہ فرمائیں اتنی سخت گفتگو سننے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشتائل نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بدستور مسکراہت موجود رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا اور فرمایا عمر ایسی بات نہ کرو بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے یہ کہتے کہ میں اس کا قرص خوش اسلوبی سے ادا کروں اور اسے یہ سمجھاتے کہ میاں قرص کا تقاظہ بھلے طریقے سے کروں پھر حکم دیا عمر جاؤ اور اس کا قرص واپس کرو اور ہاں چونکہ تم نے اسے ڈرائیا دھمکایا ہے اس لئے اسے بیس سا تقریبا پچاس کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو زید بن سانہ نہائی توجہ سے یہ گفتگو سن رہا تھا وہ حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود بے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق تبصم کناہ ہیں بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم آپ کے غصے پر سبقت لے گیا ہے زید کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے میرا قرص واپس کیا اور حسب ہدایت بھی سا کھجوریں دیں اور پوچھا تم ہی بتاؤ تم کون ہو میں نے کہا کہ میں زید بن سانہ ہوں کہنے لگے اچھا الحبر یعنی وہی جو مشہور یہودی عالم ہیں میں نے کہا کہ جی ہاں الحبر اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو تم نے اللہ کے رسل اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے ہو تمہیں اس کا ہرگز کوئی حق نہیں تھا میں نے کہا عمر تم ٹھیک کہتے ہو بگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا میں نے نبوت کی تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لی تھی دو صفتیں باقی رہ گئی تھی جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل حوصلہ مندی اور برد باری سے تھا آج میں نے ان صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا ہے بلا شبہ وہ نبی آخر زمان ہیں عمر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں پھر کلمہ تییبہ پڑھا اور صحابیت کے شرط سے بہرہ ور ہوئے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں